مہمان بھی آ رہے ہیں وہ ہماری کمپنی کے ہیں وہ بھی اچھا ہاں صدا سلامت رہے ہیں آج آپ پھر بلائیں مہمان کو تو ناظرین اب آپ کے ساتھ میں جو مہمان آنے والے ہیں وہ پاکستان کی آن شان پاکستان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا گینس بک میں ان کا نام اس لیے آیا کہ وہ کیسر پیا کے استاد ہیں تو آپ کی برپور تالیوں میں تشریف لارہے ہیں پاکستان کے نمبر ون کامڈیان سلیم علیہ السلام پاکستان کے نمبر ون کامڈیان پاکستان کے نمبر ون کامڈیان ماشاءاللہ دبا رہا ہے تو سی بلاو میں نے کیوں سر کیوں آپ کو مزا نہیں آیا سر میں آٹسٹ نہیں ہوں مجھے ایک ہاکر بلا رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا آپ کے اپنی برادری کیا کر رہی ہے نہیں آپ کی کال ہے کون بلایا آپ کو بتائیے نہیں بس ٹھیک ہے نہیں تینکیو سو میں سر نہیں جی تینکیو آپ ان کا شکریہ ادا کریں میں نے اترے پہلی بار زندگی میں انہوں نے کسی کو بلایا ہے ماشاءاللہ ہوسٹ کار ہوسٹ ہوسٹ کے نا کھن لو میں نے تو ہوسٹ کیا آپ کو ساجی کیونکہ آپ چرگے جیسے ہیں اور یہ جو بندے نے کدھی نہیں کھاتا نہ سوئی ٹنگیاں بیکھی جانتا اور چرگا چیے سسی کی تے ٹنگیاں دانا وہ انجینین دیئے بہت ہے ٹھیک ہے مگر سلیم صاحب آپس کی بات ہے چرگا کتنی دیر ٹنگا رہے تم ہی بول میرے نا دو سال بڑا کوکڑے تو یہ تو بڑی آنر ہے سلیم البیلا صاحب تشریف لائے ہیں اور ہماری پہلی ملاقات یہ نہیں کہ ایک شہر میں ہوئی تھی اکاڑا میں پہلا ڈراما ہم نے کٹھا کیا اور اس کے بعد سے آج تک دنیا میں ہم کہیں بھی ہوں ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے سر کیونکہ دو میں بیمار رہے ہیں دینے نا تم ہی کہے سر میرے رہے گا ہے مریضہ نہ فروڈ کھا گا کہ اتاں نہ ہے اور انتہائی مخلص آدمی ہے سر اور جو میں نے ان کے لئے لکھا ہے اس سے مزید پتہ چل جائے گا جی سر میں روز تجھ سے تو روز مجھ سے ملا کرے گا یہ تیہ ہوا تھا تیہ ہوا تھا نہ کوئی رستہ نہ موڑ کوئی جدا کرے گا یہ تیہ ہوا تھا کسی وجہ سے جو لڑ پڑے تو صلح کے خاطر اے میرے پیارے ذرا سا میں بھی ذرا سا تو بھی جھکا کرے گا یہ تیہ ہوا تھا مجھے نیند نہیں آئی پھر بھی سو گیا بندے بندے تھے تو پہے دے نا مجھے نیند نہیں بھی آئی پھر بھی میں سو گیا نہ جانے اس کی یادوں میں کیسے کھو گیا ایک دن بغیر میک اپ کے وہ میرے سامنے آئی محبت کا سارا قصہ رفا دفا ہو سلیم علیہ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے میرے استاد محترم ہے سچ میں میرے فیلڈ میں استاد سلیم علیہ صاحب ہے سلیم صاحب وہ آپ ہے جس نے ان کو تیار کیا تھا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کتنے عرصے تھے نہیں اصل میں جو گوڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر ہی ہوتی ہے یہ ریسپیکٹ عزت ہی ہے لیکن یہ واقعی مجھ سے جونئر ہے میرا گنڈا بن شگرد ہے اور سر ایک واقع ہے کہ جو میں شگرد ہوں ہے نا استاد جی تھا تو میرے کو پیسہ پوچھا دے ہونتا ہی نہیں سینا کو ماشاللہ ہو دو بھی ہون دے سن اے دوکھے گا میں لیکن پیسہ ہونتا نہیں تھے میں کیا استاد جی میں انہوں دیرہ پانچ سر روپے دینا کہنے کی کرنا میں کہا میں مٹھیا ہی لے آکے تھا اٹھا شگرد ہوں جب شگرد ہوئے تو اس کے بعد کیا آپ کو کیسے ٹیچ کرتے تھے یہ تھا کہ ان کی آمد الحمدللہ فی البدی یہ ایسا تھا کہ پوری فیلڈ میں ایک مشہور تھے میں نے ملتان جب ان کو دیکھا ہے تو میں ان کا فین بہت زیادہ شدی شگرد تو اب ہو گئے مگر اس کے بعد پھر کیا ہوتا کیا ہے کچھ میں نہیں ہوتا یہ کونسا خراد کا کام ہے یا ڈریونگ سکھانی یہ تو اندر ہی ہوتا ہے نہیں مگر پھر مطلب کیا ہوتا ہے یہ شگرد بھی بسے میرے پلیوں کھانتا رہے کافی دیر اچھا یعنی کہ کھانا آپ کھاتے رہے ان کے پیسوں سے کھانا بھی کام بھی سیکھتے رہے جو کرتے تھے نا ان کی میں باتیں یاد کر لیتا تھا جیسے تھاکر صاحب کو کام جن کا کام مجھا اچھا لگتا تھا تو استاجی کا سارا جتنا بھی کام تھا نا وہ میں نے یاد کر لیا سارا انہیں فیصلہ بات بیچے ہے جائے بھول کہ میں فیصلہ بات جان جو کہیں نہیں سکتے صحیح کہہ رہے استاجی کام کرنے کے انہیں تکندے تھے ساری ہیں کیسر پیدیا کھلا کر رہے تھے اچھی بات یا اچھا شیر اچھی شاعری وہ سفر کرتی ہے پوری دنیا میں تو جو بھی اچھی بات کرتا پھر وہ سفر کرتی ہے آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکل چو تھا سیکھنا تھا نا تو ایسے ہوتا جو تھوڑے تیتی لہی کار لانا تھا کوئی فرق نہیں بے نا یہ گین سارا پھر یہ برے گی او فر میں نے جی اینج رہنے چانہوں میں یہ دا میں نفیدہ بڑھا دا میں لگ دا میں کسی کھوڑی چوہ وے خ رے